کس نے کہا ہے کہ بدتمیزیں صرف بچے کرتے ہیں صرف بچے ہی بدتمیز نہیں ہوتے کئی ہمارے جیسے لوگ بھی بدتمیز ہوتے ہیں جن کی ایج بڑی ہوتی ہے جن کی دعلیم بڑی زیادہ ہوتی ہے کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو آپ کو بدتمیزوں کی فیرست میں شامل کر دیتی ہیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیار رکھیں سب سے پہلی چیز ہمیشہ جس سے بھی ملیں مسکرا کر ملیں اخلاق کا مظاہرہ کریں آپ اسے جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں یہ میٹر نہیں کرتا آپ اسے جانتے ہو نہیں جانتے اخلاق پہ یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ میں جسے جانتا ہوں میں بس اس سے ہی غصے ملوں گا جس کو نہیں جانتا ہوں اس سے نہیں ملوں گا لیکن یہاں ایک important بات میں آپ کو بتاؤں مزے کی بات ہے کہ لوگ جس کو نہیں جانتے جس سے واسطہ نہیں بڑتا اس سے مسکرا کر ملتے ہیں 90% اور جن کو جانتے ہوتے ہیں عزیز رشتے دار دوست ان کے سامنے ان کی مسکرہ ہڑگائی ہو جاتی ورجہ پوچھنے پہ پتا لگتی ہے کہ بھئی یہ تو مجھ سے حسد کرتا ہے اس نے تو مجھے ڈسکریچ کیا تھا اس نے فلانے موقع پہ مجھے تانے مارے تھے یار اگر کسی کی تلخ باتوں کی وجہ سے آپ اپنی زندگی کا مزہ خراب کر لیتے ہونا تو آپ کبھی خوش نہیں رہ سکتے میری بات کو یاد رکھنا دیانت داری سے اپنا کام کرو کیونکہ لوگ ہمیشہ آپ کی تریف نہیں کریں گے سب سے پہلے جس سے بھی ملو مسکرہ کرنے دوسری بات کبھی بھی کسی کا راز کسی کو مت بتائیں کبھی بھی کسی کا راز کسی دوسرے کو مت بتائیں یہ ایک طرح کی چوری ہوتی ہے اور اس سے آپ کی شخصیت پر خاصا فرق پڑتا ہے خاصا فرق پڑتا ہے اور یہ بتمیزی میں شمار کی جاتی ہے اور خود بھی کسی کو اپنا راز بتانے سے پہلے اپنے دل کے جذبوں کا جو رازہ بتانے سے پہلے نہ تھوڑا سوچ لیں جب وہ یہ راز آپ کی دل کی سرحدوں کو پار کر کے دوسروں کی سماعتوں تک پہنچ چکا ہے تو ایسا نہ ہو کہ آپ کی حرمت پمال ہو جائے اور سننے والے کا ظرف آپ کو کیا پتا کیسا ہے کہ وہ آپ کے جذبوں کی قیمت بھی جان سکے گا کہ نہیں اس کے ساتھ میں یہی تیسری بات یہاں پہ آپ ایٹ کر لو کہ جب بھی اپنے گھر والوں میں آپ بیٹھے ہو اپنے رشتہ داروں میں اپنے دوستوں میں بیوی بچوں میں بیٹھے ہو تو اپنے موبائل کو بار بار چیک مت کیا کرو یہ بتنیز ہی ہوتی ہے بار بار اپنے موبائل کو چیک کرنا ورس اپ دیکھنا سٹیٹس دیکھنا نیو سویڈ کو بار بار اپ ڈیٹ کرتے رہنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ بول ہو چکے ہو یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ بول ہو چکے ہو اور ایسے رشتے خراب ہو جاتے ہیں اور اگر اسی وجہ سے آپ کے ریلیشن آپ کی فیملی میکٹرز جو ہیں وہ اگر ڈسٹروب ہیں تو ان کو ٹھیک کر لیں خدارہ ان کو ٹھیک کر لیں کیونکہ رشتے موتیوں کی ماند ہوتے ہیں اگر وہ گر جائے نا تو تھوڑا سا جھک کر ان کو اٹھا لینا چاہیے کیونکہ ہیڑے کی قیمت وہ ہی رہتی ہے بھی انسان کبھی بھی آپ کی مدد کرے وہ چھوٹی ہو یا بری ہو اس کا شکریہ لازمی ادا کریں ہمارے معاشر میں آج یہ ٹرینڈی ختم ہو گیا شکریہ ادا کرنے کا تھینکیو کہنے کا کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے ہماری مدد کی ہے اس کے پاس تو کوپشن ہی نہیں تھا بھئی اس نے تو مدد کرنی کرنی تھی ایسا نہیں ہے سر چاہے آپ کا ایمپلوئے کیوں نہیں ہے چاہے آپ اس کو سیلری دیتے ہیں چاہے آپ اس کو پی کرتے ہیں کوئی مزدور کیوں نہیں ہے دیاری والا کیوں نہیں ہے اس کا شکریہ لازمی ادا کریں لازمی اپنی بے وجہ اپنی اناک کو سامنے مت لیں اگر میں نے مسکرا کر دیکھا تو یہ سمجھے گا میں کمزور میں شکریہ دا کروں گا تو میں نے جو پاٹن کا سوٹ ڈالا ہے جو میں نے پینکوٹ ڈالا اس کا تو وہ بھی ختم ہوجے گا چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی اناک ہونا بیچ میں نہیں ہے کوئی بھی الجن ہونا تو اس کو کسی کے ساتھ مل کر سلجھا نہیں اگر کوئی پریشانی نہیں ہے تو وہ کسی سے مدد طلب کرنے نہیں چاہیے کوئی یاد آ رہا ہے تو کول کرنے نہیں چاہیے کچھ اچھا لگ رہا تو بتانا چاہیے نہیں اچھا لگ رہا پھر بھی بتانا چاہیے ایسے ممولی ممولی باتوں پر اپنی اناک ہو اگر آپ لیں آئیں گے تو آپ کبھی بھی ایک پروکار شخصیت کھری نہیں کر سکیں گے اور کبھی بھی آپ جتنا مرجی خود کو تمیزدار سمجھنے لیکن تمیز کی ایک تمہید ہوتی ہے جس کو باندھے منا چمکن